ہاں بچوں نمشکار دیکھو بچوں آپ کو میں پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو پیم پڑھانا شروع دیا تھا The Ball Poem اور یہ جو پیم ہے اس کے بارے مشروع آتی باتیں آپ سے کی تھی ایک بار سنو آپ دوبارہ What is the boy now? اب وہ لڑکا کیا ہے? اس کا مطلب What is the mood of that boy now? اب وہ جو لڑکا ہے اس کی منودشہ کیسی ہے? Who has lost his ball جو اپنی گیند کو کھو چکا ہے اب اس لڑکے کی منودشہ کیسی ہے جو اپنی گیند کو کھو چکا ہے What what is he to do? اب وہ کیا کرے گا? What will he do now? اب وہ کیا کرے گا? I say it go I say the ball go going نہیں بولا میں نے بولا تھا بہر انفریٹیو کے بارے میں سمجھایا تھا کہ S A W S I اور W S یہ جو watch saw and watch یہ جو ورپس ہوتی ہے بچوں ان کے بعد میں اگر کوئی دوسری ورپ آتی ہے تو اس میں اپنے آئینجن ہی جوڑتے ہیں اور I say start the car میں نے اس کو car کو start کرتے ہوئے دیکھا آئینجن نہیں جوڑ کر کی بھی پر جنر پارٹیسیپلوں کا بھاو آتا اس میں I say it go میں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا کس نے I here stands for the poet یہاں پر جو آئی شب دہ بچوں وہ poet یا کبھی کے لیے آیا ہے and the poet says that اور کبھی یہ کہتا ہے کہ he had seen the poet says that کبھی اس بات کو کہتا ہے کہ he had seen the ball اس نے گیند کو دیکھا تھا اس نے گیند کو جو ہے جاتے ہوئے دیکھا تھا میری لی باؤنسنگ خوشی خوشی اچھالے مارتے ہوئے down the street یعنی خوشی خوشی اچھالے مارتے ہوئے گلی میں اس نے گیند کو جاتے ہوئے دیکھا تھا and then میری لی over there اور اس کے بعد خوشی خوشی اس جگہ پر جاتے ہوئے دیکھا تھا it is in the water جہاں پر اب یہ پانی میں ڈوبی ہوئی گیا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں نے اس گیند کو خوشی خوشی جاتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے خوشی خوشی اچھالے مارتے ہوئے اس گیند کو جاتے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے اس جگہ جاتے ہوئے دیکھا تھا where there is in water now جہاں پر اب یہ کہاں ہیں there is is in the water water کے پہلے بچوں دے article کا پریوں گواہ اس بات کو اور سے سمجھو آپ کو یہوں پہ ایک نیم بتایا میں نے کئی بار کی map ادھر دیکھنا یہ ہے MAP بہت کی طرف دیکھو بچوں M کا مطلب ہوتا ہے material noun کونسا noun material noun دیان سے سمجھو A کا مطلب ہوتا ہے بچوں abstract noun اوکے اور N کا مطلب ہوتا ہے proper noun ٹھیک ہے آجے دیکھنا یہ بچوں C اور C C کا مطلب ہوتا ہے common noun اور اس C کا مطلب دیکھیں جے آپ collective noun collective دیکھو بچوں دیکھو بچوں material noun کو ہندی میں دھاتو واشک دربو واشک یا پدھارت واشک سنجھا کہتے ہیں اور abstract noun کو ہندی میں آپ بھاو واشک سنجھا کہتے ہیں proper noun کو ہندی میں ویقتی واشک سنجھا کہتے ہیں یہ بچوں جو تینوں سنجھ ہیں اوپر میں لکھی ہے ان کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پہلے آپ کو سامان پرشتیتی میں کسی بھی article کا پریयوگ نہیں کرنا چاہیے جیسے material noun لیتے ہیں کہ پانی سو ڈگری سیلسیز پہ اوگلتا ہے تھب آپ انگلیش میں کہتے ہیں water boils ڈگری سیلسی اور آپ the water کا پریयوگ نہیں کرتے ہیں میں نے کہ abstract noun میں آپ کہتا ہوں کہ ایمانداری سب سے اچھی نتی ہے پر آپ انگلیش میں کہتے ہیں honesty is the best policy اور honesty کے پہلے آپ article ہوتا ہے کسی کے نام کا جو بود گراتا ہے آپ اس کو proper noun کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کہا کہ the united states اس میں جھوڑا ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس جھوڑا ہوا ہے پرانتو وہ proper noun ہیں تو میں نے آپ کہا the united states ہے جب بگن ہے اب یہاں پر بچوں جو united ان کے پہلے تو آپ دکا پریوک کرتے ہو وہ دوسری بات ہے پرانتو جیسے آپ کسی بیکتی کا نام لیتے ہو جیسے انڈیا ہے پر آپ نے کہا انڈیا is my country بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کہا انڈیا is my country تو بلکل غلط ہے اسی طریقے سے کسی بیکتی کا نام لے لوں جیسے میں نے کہا رام ایک اچھر اٹھ رام is a good boy اے رام is a good boy اسے نہیں بولنا چھئے رام is good boy نسکرس بچو یہ نکلا ویٹیری ناؤن اب اپسٹرک ناؤن اور پروپر ناؤن کے پہلے سامان پریشتیتی کوئی آلٹی نہیں پہلے دیکھا پریوگ اور آلٹی ویٹی سیکر اسی طریقے سے میں نے کہا ایک غریب آدمی جو ایمانداری ہوتی ہے سرانی ہوتی ہے پرسنش نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر بچوں ہم نے کیا کیا کسی بتایا ایک پور مین کی اس لئے آپ نے کیا پہلے آپ نے دیکھا آگے دیکھو یہ جو پروپر ناؤن ہے اس میں جیسے بچوں ہم کہتے ہیں بات کو سمجھو بات رام کے رام ایک مریادہ پرشو تم تھے رام ایک آدرش بیٹی تھے یہاں پر اس رام کو پٹی گدر کیا ہم نے جس رام میں بکان کیا گیا ہے اس لئے رام سمجھ پہلے بھی سامان نے پرسطی گنگا 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 کیا ایک ریور ہے تو بچوں آپ ہندی میں جاتی بات سنجیا کہتے ہیں اور اس کا جو پورا سمجھ دائے اس کا بود ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہو کلاس اسی طریقے سے آپ کہتے ہو آرمی آرمی کیا سنگو کا شمون ہے کلاس ایج گروپ او سوڈن کلاس جیسے کلیکشن آب سوڈن اسی طریقے سے بچوں میں نے آکو کہا گارلینڈ جی ای آر ای ای ڈ گارلینڈ بنی مالا تو مالا کی اندر بہت سارے منکی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مالا کی اندر بہت سارے فول ہو سکتے ہیں مالا کی اندر بہت منکی ہو ٹھیک ہے چینٹنگ اور یہ جو منتر ویڑا بولتے ہو ان کو چھوڑ دو انٹیلنگ اور بیڈز اور یہ مالا جو آپ پھیر رہے ہو اس مالا کو پھیر نہ چھوڑ دو کیونکہ ایشور جو مندر میں نہیں ایشور تو وہاں ہیں جہاں ایک پتھ میکر ارطاعت ایک شڑک پر کام کرنے والا مزدور جہاں پتھر توڑ رہا ہے اور جہاں اپنی بہن سی پشینہ بھار آرہ ہے ایشور آپ اس جگہ ملے گا تو میں آپ کو چیز سمجھانا چاہتا ہوں یہ ڈی ای ایس بیڈ سب جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ملکی پوچھے بچھو تو یہاں جو میں دے لگا کر پرٹیکولیٹ کیا گیا کہ وہ پانی جدراشی جس جدراشی کے اندر جا کر اس کی گینڈ ڈوب گئی ہے اس کی گینڈ اس کے اندر جا کر نمگ ہو گئی ہے آگے دیکھنا بچھو اور یہ کہنا تو اس کو بیکار ہوگا دیرار ادر بول بچے پریشان ہونے کی جررت نہیں دیرار ادر بول اس انسار میں اور بھی گینڈیں ہیں اور تمہارے لئے ہم دوسری گینڈ جو خرید دیں گے آپ یہ گینڈ جو بہت مہنگی بھی نہیں ہے اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم بچے کو اس طرح کی بات سمجھائیں گے تو یہ بیکار ہے کیونکہ سمجھتے دراصل گینڈ چلی گئی ہے اس گینڈ کے ساتھ اس کی چلی گئی اس کے اندر کی جو بھاؤن ہیں وہ چلی گئی اس کے ججبات چلے گئے اور پیشا تو ایکسٹرنل ہے پیشا تو بہاری بستو ہے اور بہاری بستو کے دورہ بہاری بستو یں خریدی جا سکتی ہے پیشے کے دورہ بھاؤنہ ہی نہیں خریدی جا سکتی پیشے کے دورہ ججبات نہیں خرید جا سکتے پیشے کے دورہ ایموشنز پیشے کے دورہ اٹیچمنٹ جو موہ ہے جو آپ کے دل میں کسی وستو کے پرتی تھا وہ پیشے کے دورہ نہیں خریدا جا سکتا ہے دیکھو بچھو کیا لکھائے ایک الٹی میٹ ایک چرم دکھ کیا کرتا ہے ایک چرم دکھ ایک چرم روپ سے ہلا ڈالنے والا جو دکھ ہے جو اوساد ہے وہ بچے کو جڑوت بنا دیتا ہے اور بچہ کڑا ہو جاتا کسی ریجڈ کا مطلب بچہ کٹھورتا پور کڑا ہو جاتا ہے اور وہ چلچتر کی ریل کی معنی ایک چلچتر جو ہے اس کی ریل کی طرح اس کی درستی کے سامنے سے ہے وہ ایک ایک کر کے اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم جاتی ہے اور اس کے چھٹپن کے دن اس کے بچپن کے دن اس کی جو سوٹ میموری جو چائیڈ رڈ ہے وہ یہ کی ریل کی معنی اس کی نظروں کے سامنے سے گھوم جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہار بر ہے ارداد وہ جو پانی کا بندرگاہ ہے اس بندرگاہ کے اندر جس جگہ اس کی بول چلی گئی ہے اس 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 گھر گھر کے دیکھتا ہے تو ساتھ میں اس کو کیا آتا ہے اس گہن سے جوڑی ہوئی اس کی جتنے بھی یاد ہیں ساری یاد جو نظروں کے سامنے سے گھومتی ہے اب بچوں آجی بات کرتا ہوں کبھی یہ کہتا ہے بچہ بچہ چھنٹن کر رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے بچہ سوچ رہا ہے وہ میڈیٹیٹ کر رہا ہے کسی بندو کسی بات کو لے گہنطہ سے منم کر رہا ہے اور اس وقت جب بچہ وچار شیل ہے بچہ افیار میں اس کے وقتی معاملات میں دکل اندازی نہیں کروں گا کام کی بات بچوں یہ ہے کہ انٹرفیر اپنے بعد ان لیتا ہے لیکن انٹرود اپنے بعد اون لیتا ہے دونوں کا میننگ اسطق شیپ کرنا ہوتا ہے ویشہ انٹرود کا میننگ گش پیٹ کرنے سے بھی لیا جاتا ہے اور گش پیٹ ایک پرکار کا اسطق شیپ سمجھ جاتا ہوں بہر در دیکھنا آپ انٹرود آن دیکھو بچوں انٹرود یہ نہیں ہوتا گش پیٹ کرنا پیس دونٹ انٹرود آن پیس 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 میرے جو نزی معاملات ہیں ان میں آپ اسطق شیپ مت کرو اب میں ہندی میں بولانا پر انگریزی میں ان نہیں آئے گا انٹرود کے بعد آن لگانا چاہیئے ایک شبتہ بچوں انفلٹ آپ تو جانتے ہو فیلٹر انفلٹ ایف آئی ایل بھی لگانا تھا مجھے یہ ہو گیا ایل انفلٹ کا مطلب بچوں یہ ہوا کہ فیلٹر کا مطلب تو چھن کے کسی چیز کو فیلٹر کرتے ہو پانی کو فیلٹ کا مطلب چھان کے بار بکال نا اور انفلٹ یا بچوں گوشپیٹی ہوتے جو ہمارے دیش کی بورڈر ہے اس بورڈر کے اوپر جو سرکھ شالہ جال بچھا ہوا ہے اس جال میں سے بچھان کر جو اندر آ جائے ایسے بیکھتے ہو آپ انفلٹ ریٹر یا گوشپیٹی یا intruder کہتے ہیں کبھی کہتا ہے کہ now the child is thoughtful بچہ تو ابھی وچار شیل ہے بچہ وچاروں میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت میں اس کو ڈشٹر نہیں کروں گا میں بچے کو ڈشٹر نہیں کروں گا کیونکہ ابھی وہ وچاروں میں ڈوبا ہوا ہے ڈائم اے ڈائم اے ڈائم کا مطلب ہوتا بچوں امریکی ڈالر کا دسویں بھاگ دس پیشے کی برابر ہے تو اگر میں بچے کو یہ کہوں کہ چنتہ کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو گیند ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ماتر دس پیسے ہے اے ڈائم اس کا مطلب یہ ہے اور بال پس آنلی اے ڈائم اگر میں بچے کو کہوں کہ تمہاری گیند کی قیمت صرف دس پیسے ہے اگر میں بچے کو یہ ساتھ کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو کیا ہے یہ فیوٹائل یہ بیکار ہے اس بات پر اس بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ سمجھا گیند ہونے کی نہیں ہے سمجھا جذبات ہونے کی ہیں سمجھا دل کے جذبات ہونے کی ہے سمجھا اس کی جو فیل ہے اس کی فیل چلے جانے کی سمجھا ہے تو دیکھو بچوں یہ کہنا تو بالکل بیکار ہے اگر میں بچے کو یہ کہتا ہوں تو میں چنتا کرنے کوئی جرورت نہیں ہے میں بچے دوسری بول خرید دے دوں گا اگر میں بچے کو اس طریقے سے کنسول کر دیں کوشش کر اگر میں بچے کو یہ کہ کنسول کر دیں کوشش کر تو کی ہوگا یہ بچے 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 سمجھے گا نہیں سمجھے گرود دوارہ بھگوانوں کی اس بستی میں ہے جلم بہت انسانوں پر ڈگر ڈگر پر مندر مسجد قدم قدم پر گرود دوارہ بھگوانوں کی بھگوان نہیں بولا دے کو بات کیا ہے بھگوانوں کی اس بستی میں جلم بہت انسانوں پر یہاں پر بھگوان شبد کا پری اس نے پلورل سنس میں کیا اس کا مطلب اس نے گرود سبد کا پری کاؤنٹیبل سنس میں کیا ہندی میں ہوتا ہے اس طریقے سے بچوں میں نے آپ بتایا کہ یہ ورڈ کا مطلب ہو گیا ایک سنسار اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنسار کو ہم نے کیا کیا کہ جو سنسار ہے اس کا پری یوگ اس پویم میں اس کاؤنٹیبل سنس میں کیا گیا ہے تو دیکھو بچوں یہ لکھا ہے کہ اب بچوں بچہ پہلی بار سیکھ رہا ہے بچہ پہلی بار سیکھ رہا کیا کیا سیکھ رہا گئے بچہ پہلی بار سیکھ رہا ہے کہ اس کی کوئی رسپونسیبلیٹی ہے اس کی کوئی جمعیداری ہے جو آدھیپتے کا سنسار ہے اس سنسار میں ہر بیکتی کا کسی چیز پر آدھیپتے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو وہ کرنا چاہتا ہے چیزوں کے آدھیپتے کرتا بعد چیزیں کیا ہوتی چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے دیکھنی بار اپنی زمیداری کو انوبھو کر رہا باقی بات کرنے کے لئے بچوں لیں دو میرٹ کا بریک ہو چیز موسیقی 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 ہاں تو بچوں دیکھو آپ بچہ کیا کر رہا ہے now he is learning to bear the loss on his own now he is learning وہ سیکھ رہا ہے to bear مانے سہن کرنا the loss مانے نقشان کو on his own کا مطلب ہوتا ہے بچوں by himself swim اپنے اس طر پر at his own level at his own level بچہ اپنے سوئم کے level پر اپنے سوئم کے اس طر پر پہلے کیا چھوٹا بچہ تھا چھوٹا بچہ ممی پا پر میر بھر لیکن اب وہ اپنے سوئم کے بیہا پر at his own level اپنے سوئم کے اس طر پر وہ نقشان کو برداشت کرنا سیکھ رہا ہے آگے دیکھنا now we sense first responsibility world of legends اور پہلی بار کسی جمعیداری کی انگھوٹی کرتا ہے sense کیا ہوتا sense کا مطلب sense کا مطلب ہوتا بچوں کسی چیز کو انگھو کرنا کسی سینس کر لیتے ہیں sense کا مطلب سونگ نے سے ہماری جو گیان اندری ہیں ان سے ہیں تو دیکھیں آپ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ smell ہوتا سونگ نا پر sense کا مطلب جو گیان اندری ہیں ان کے جریعے آپ کسی چیز کو انبوب کر لیتے ہیں وہ sense ہے تو he senses first دیا انہیں world of jesans آدھی پتے والا یہ جو سنسار ہے ان the world of jesans نہیں کہ چیز کیا بولا گیا ہے انہیں world of jesans کہنے مطلب یہ جو جو پجیز جنس کا world ہے اس پجیز جنس کے بہت سارے world ہیں ان میں سے ایک ان میں سے کیا معنی ایک مانا آدھی پتے کی دنیا میں پہلی بار کسی رسپنس بیٹی کو سنس کرتا ہے پیپل will take balls balls will be lost always little boy یہ جو little boy شبت لکھا ہوا ہے اس little boy کے انتے میں آرہ full stop آپ ارچ کی سویدہ کے لیے بچو انتر جیکشن میں بدل دو انتر چین آپ نے پھولی سویدہ کی لیے پھولی سویدہ کی کس میں بدل دو اس چین میں بدل اس چین کا پری بچو ہم تر کرتے ہیں جب یہ تو آششر ہے بھاو کی قیلیمیتری سنٹینسز میں اس کے لگ اگر 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 جب آپ کسی بیٹی کو پرچی شروع 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 بچے کو ایڈرس کرتے بیئے کبھی کیا کر رہا ہے کہ بچے ایسی چنٹا والی کوئی بات نہیں ہے اور چنٹا والی بات ہے تو بھی یہ سبق تو چنے سیکھنا ہی پڑے گا چون یہ دنیا جو ہے یہ دنیا لگاتار چلتی رہتی ہے کرتی پرکرتی سدھے اپنا نیم پورو کام ہے پرکرتی جو ہے نیم پورو کاری کرتی رہتی ہے اور یہ کسی کے لیے ٹھہیڑتی نہیں ہے اب دیکھو تمہاری گیند کھو گئی ہے اور تم گیند کھو گئی ہے اس کے کھونے سے تو بہت جدہ ایموشنل ہو تو کبھی یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے سنسار میں پتا کیا ہوگا آنے والے سنسار میں گیندے لوگوں کے دوارہ لگاتار خریدی جائے گی اور گیندے کھوتی رہے گی یہ سلسلہ یہ پرکریا یہ پرکریا بولس آنے والے سمی میں یا لوگ گیندے خریدتے رہیں اور کیا ہوگا پیپل بھی پچھے بولس لوگ گیندے خریدتے رہیں گے بولس بھی لسٹ آلویز لٹل باوی او لٹل انجل اے ننے سے پرشتے لوگ آنے والے سمی میں یوں ہی گیندے خریدتے رہیں گے اور آنے والے سمی میں گیندوں کو اسی طریقے سے خریدتے رہیں گے اور گیندے اسی پرکار سے گھم ہوتی رہے گی اس کا مطلب یہ ہوا بچوں آپ لوگ نے پتا نہیں اگرے نیڈ کا نرمان پھر پھر کبھی کرتا اس میں نیڈ کا نرمان پھر پھر اور نئے کا آوان پھر لوگ کیا چلی آندھی کی نبوے چھا گیا سے ایسا اندھیرا دھولی دوسر بادلوں نے بھومی کو اس بھانتی گیرا لگ رہا کا اس دشا کا آبن ہوگا پھر سویرہ کنتو پر 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 دشا نیڈ کا نرمان پھر پھر نئے کا آوان پھر پھر تو ہم چیزیں ہمارے پاس میں بہت ساری سریجن کی پرکریہ برابر چلتی رہتی ہے اور اس پرکریہ کے اندر جو ماسٹر جو teacher ہے اس کا بڑا یوگدان ہوتا ہے چانکی کوٹیشن ہے کہ عدیاء پکو ہوتا ہے جس کی گوجھ میں پرلے اور سریجن دونوں ایک ساتھ پلتے ہیں تو یہ جو ویناش اور یہ جو سریجن کی پرکریہ ہے یوں تو اس پرکریہ کے اندر ہر کوئی بھاگیدار ہے ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن teachers جو ہے وہ اس کے اندر عدد یوگدان کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں تو دیکھو بچوں سناگی کیا لکھا ہے little boy and no one boys have all back اور کوئی بھی آدمی کسی گمی ہوئی گہند کو دوبارہ نہیں گھریتا ہے اس کے استان پر اس کا substitute آتا ہے جب آپ کسی چیز کو کھو دیتے ہو تو you get the substitute of that thing اس چیز کا substitute آپ کو ملتا ہے لیکن جو چلی گئی وہ تو چلی گئی کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی ایک چیز جو ہے اگر آپ نے کھو دی تو وہ چیز تو کھو دی اس کے چیز تو دوسری آجا ہے یہ پرانت اس چیز کے ساتھ میں جو آپ کی پھل چلی گئی ہے اس کے ساتھ میں آپ کا اٹیچمنٹ چلا گیا ہے کیا یہ ہے بچوں کہ مانی ایکسٹرنل کا مطلب یہ ہے مانی کن پرچیز only the worldly things مانی کن پرچیز only the outer things مانی کن پرچیز only the external things یہ بجار کے اندر چیزیں ملتی ہے ان کو دھن کے پر خریدا جا سکتا ہے لیکن بچوں ہمارے دل کے اندر جو ہے دل میں بھاؤ ہے دل میں ججبات ہے دل میں پیار ہے دل میں بھاؤ نئے ہیں تو یہ بھاؤ نئے یہ آپ کا موہ ہے یہ جو آپ کا attachment ہے یہ پیشے کے دم پر نہیں خریدا جا سکتا ہے پیشہ بہت کچھ ہوتا ہے اور خدا نہیں ہوتا ہے پر کہتے خدا سے کم بھی نہیں ہوتا ہے پر پیشے سب کچھ 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 چیزیں ہیں جو دل کے اندر ہے جو اندر کی بات ہے اور وہ پیشے کے دوارہ نہیں کھریدی جا سکتی ہے اور یہ تو بات ہے بچوں جو آپ کو شیخ نہیں چاہیے اور یہ بات ہے جو بچہ پہلی بار سیکھ رہا ہے اور یہ سیکھ نا ضروری ہے جو لوگ اس بات کو نہیں سیکھیں گے ان کا جیون ان کے لئے دشوار ہو جائے گا وہ زندگی کو زندگی کی طرح نہیں جی پائیں گے زندگی کو زندگی مان کے جی جی یہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ the world is strange سیکھ شیخش پیار کہتا سنسار کیا ہے سنسار ایک رنگ منچ ہے اور ہم سب اس رنگ منچ کے اوپر اپنا پارٹ یا اپنا کردار ادا کرنے کے لئے ہیں ہمیں پرماننٹ نہیں ہیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے اور جو تیش طریقی کی باتوں کو یاد نہیں رکھے گا اس سنسار سے بہت جدہ موہ ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ تنودھاریوں کا بس یہاں پر چار دن کا میل ہے اور اس میل کے ہی موہ سے جاتا بھی بڑی سب کھیل ہے یہ جو موہ ہے یہ سبی دکھوں کا کھارن ہے آگے دیکھو بچوں کیا لکھا ہے کوئی بھی آدمی کسی گیند کو دوبارہ نہیں کھری سکتا ہے کیونکہ گیند تو چلی گئی ہے گیند کے بدلے اس کا سبشٹیٹوٹ کھریدا جا سکتا ہے لیکن اس کے جو 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 اندرونی آپ کی جو اندر فیلنگ آپ اندرونی بچہ اپنی نیراش پلکوں کی چلمن کے پیچھے کیا کر رہا ہے بچہ کیا سیکھ رہا ہے بس پرید آئیز وہ اپنی آنکھوں کی جو پردے ہیں ان آنکھوں کے پردوں کے پیچھے بچہ سیکھ رہا ہے بچہ نقشان کی پرکرطی کو سمجھ سیکھ رہا ہے بچہ پہلی بار یہ جان رہا ہے نقشان کیا ہوتا ہے بچہ نقشان کی پرکرطی کو جان رہا ہے بچہ پرکرطی کی جو نقشان کی پرکرطی ہے جو نیچر اوپ لاؤس ہے اس کو سمجھ لے کی کوشش کر رہا ہے ہاو ٹو سٹینڈ اپ اور بچہ اس بات کو سیکھ رہا ہے کہ نقشان کو کی سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ کا مطلب ہوتا سٹینڈ اپ کھڑا ہو نا اپ سبز کا مطلب اوپر کی اور گتی کا باؤ ہوتا ہے صرف ڈاؤن میں کیا ہے بچوں چھٹمانی تو گتی باؤ نہیں تو یہ تو دوسری بات ہے سٹینڈ اپ کا مطلب کھڑا ہو ہو بے شک پرانتو بچوں سٹینڈ اپ کا مطلب برداش کرنا ہوتا ہے سہن کرنا ہوتا یہ میننگ بھی سٹینڈ کے ہیں دیکھو کیسے بولا بی ای ای آر بی آر سہن کرنا بچہ کیا کر رہا ہے بچہ آپ نے دم پر نقصان کو برداش کرنا سیکھ رہا ہے برداش کرنا سیکھ رہا ہے آگے دیکھنا how to stand up knowing what every man must one day know knowing what every man must one day know بچہ اس بات کو جان رہا ہے جس بات کو ہر انسان کو ایک نیک دن جان نہیں پڑتا ہے بچہ اس بات کو سیکھ رہا ہے بچہ اس بات کو سیکھ رہا ہے بچہ بات کو ایک دن تو سیکھ نہیں پڑتا ہے اس بات کو بچہ پہلی بار سیکھ رہا ہے آج یہ بتایا گیا ہے اور اس میں یہ کہ گیا کہ ادھکان لوگ تو اس بات کو کئی دنوں سے جانتے ہیں بچہ اس بات کو سیکھ نے کی کوشش کر رہا ہے جسے ہر انسان کو اپنے جیون میں ایک بار ضرور سیکھ نا پڑتا ہے اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس بات کو بہت برسوں سے بہت دنوں پہلے سے جانتے ہیں ہاو ٹو سٹینڈ اپ ہاو ٹو سٹینڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے ہاو ٹو کئی لوگ تو بہت پہلے سے جانتے ہیں لیکن اس بچے کی جیون میں یہ پہلا موقع ہے جب وہ اس بات کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو بچوں اس طرح سے آپ کو اس قویتہ کے بات دمشن نے بتایا کیا ہوتی ہے نقصان کی پرکرتی ٹھیک ہے اور لرن ٹو لوس ہم نے بتایا آپ کو جو لوس ہوتا ہے اس کو بیئر کرنا اس کو سین کرنا سیکھنا چاہیے یہ کتاب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے یہ ایک جیون کا شبق ہے جسے اپنے جیون میں اتار کر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے جیون کو عدیق سین بنا سکتے ہیں ہم جیون میں بہت جیون کر سکتے ہیں بائی لرنگ دس لیشن آپ کو بچوں اس میں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملی بچہ جب اپنی گیند کھوتا ہے تو بچہ جب اپنی گیند کو کھوتا تو ایسا لگتا ہے اپنا جو ایکس اپنا جو وزود ہے اپنا جو اس کا کوئی حصہ اس بچے نے کھو دیا ہے اچھا بچے کو یہ سمجھانا بیکار ہے بچے کو یہ سمجھانا بیکار ہے بچے بچے کے چلے جانے کی ہے بچے جذبات ہیں ان کے مر جانے کی ہے اس کے اندر بچوں آپ نے یہ دیکھا کہ بچہ پہلی بار کیا سیکھتا ہے بچہ پہلی بار کیا کرتا ہے اس کو سمجھنے کوشش کرتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات اس قویتہ میں اُبھر کر جو آئی ہے بچوں وہ یہ ہے کہ پیپل کم ٹو پجیش ٹھنگز لوگ اس سنسار کے اندر چیزوں کے اوپر اپنا قبضہ جماتے ہیں نوگری رگ گئی پیسے آنے لگے لوگوں نے کیا کیا کار لے بنگلہ لے گاڑی گھوڑے بہت ساری پروپرٹی کو لوگ اکیومیلیٹ کرتے ہیں اکٹہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کا اونر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس سمپتی کا مانتے ہیں اپنے آپ کو سمپتی کا مالک مانتے ہیں پیپل کم ٹو پجیس ٹھنگ لوگ اس انسار کے اندر چیزیں اکٹی کرتے ہیں ان پرادی پتے جماتے سٹارٹ لونگ دیم کاران تر میں ان چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے ان کو مو ہو جاتا یہ میرا ہے یہ چیز میری ہے اور کیا ہوتا بچوں جب وہ ان چیزوں کو گمہ دیتے ہیں جب یہ چیزیں ان کا ساتھ چھوڑتی ہے تب وہ دکھ شکنجے میں یا دکھ کی گرفت کے اندر آ جاتے ہیں یہ سنسار کی پرکریہ ہے اس سنسار کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں آ پا دا پی سنسار کی پرکریہ ہے اور یہ سنسار کا سب سے بڑا دھرم ہے میریج ہے میریج کا مریگ ترشنا ہے میریج کیا سب سے بلا میرے مریگ یہ مریگ ترشنا ہے مریگ ترشنا کا دھوکا ہے یہ چھلا ہو ہے تو یہ بات تو میں نے آپ سے کی دو چھوڑ چھوڑ جاتا ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئی گوز یہ وقت صحیح ہے اور اگر کسی نے کہا آئی گوز یہ وقت گلت موسیقی